ہر ایک انسان کو پسند ہے کہ اس کو خاص سمجھا جائے اس کی خاص طریقے سے عزت کی جائے اس کا نام خاص لوگوں میں لیا جائے اس کے آنے میں خاص تیاریاں کی جائے اور خاص جگہ پر رکھا جائے جب یہ ساری خاشیت کسی انسان کو ملے تو وہ بہت خوش ہوگا اس کے خوشی کا ٹھیکانہ نہ رہے گا جبکہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے اس سے بڑی خوشی دینے کی تیاری اللہ نے آخرت میں روزے داروں کے لئے کیا ہے جہاں پر سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں عرب عرب نہیں ہم گر نہیں سکتے وہاں اتنی بھی لوگی وہاں پر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان رہیں گے اور جن بھی ہوں گے فرستے بھی ہوں گے اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور جب آپ کا نام پکارا جائے گا عجت سے تو کیسا منظر ہوگا ذرا سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار کی سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں اور سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور اس میں اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا اللہ اکبر واقعے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تیاری کی ہے اللہ نے ایسی خاص تیاری کی ہے روزے داروں کے لئے تو سارے روزے دار بھی اپنی تیاریاں رکھیں قیامت کے خاص حزت کو پانے کے لئے